بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام برشاہ میں آسانیوں میں بدل دے آمین سبحانہ مید تو فرنس اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں نومبر دوہزار اکیس کے شمارہ افکری میں سے ہے حضرت ابو طراب بخشی رحمت اللہ علی کے مستند روحانی وزائف جادو کا اثر زائل کرنے کے لئے اگر کسی نے کسی پر جادو کیا ہو یا کالے علم کے ذریعے تباہی اور بربادی کا وار کیا ہو تو اس سے بچنے کے لئے یا ممیتو کو ساتھ روز تک سات ہزار مرتبہ روزانہ پڑھیں اور پانی پر پھوک کر خود پیئیں یا جادو سے متاثر آدمی کو پلائیں انشاءاللہ جادو کا اثر ہتم ہو جائے گا بلکہ الٹا جادو کرنے والے پر اسی کا اثر پڑے گا اگر کبھی محسوس کریں کہ کہیں سفلی وار ہونے والا ہے تو پھر بھی اسے پڑھیں انشاءاللہ آپ حفاظت سے رہیں گے دم سدہ کی واپسی کے لئے رات کو جب گھر کے سب افراد یہری نیند سو جائیں تو اٹھ کر تازہ بذو کریں اور گھر کے چاروں گوشوں کونوں میں کھڑے ہو کر ہر گوشے میں ستر بار پڑھیں یا مجید وردی علیہ فلا بن فلا فلا بن فلا کی جگہ گمشدہ کا نام لے یہ عمل سات دن متواتر کریں انشاءاللہ سات دن میں گمشدہ آ جائے گا یا اس کی حبر مل جائے گی بہار سے یقینی نجات اگر کسی کا بہار نہ جاتا ہو تو فجر کی نماز کے بعد باوضو پیپل کے پتے پر یہ آیت لکھے اور مریض کو وہ یہ پتہ چٹا دے جب تک بہار نہ جائے روزانہ لکھ کر ایک پتہ چٹاتا رہے چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ بہار چلا جائے گا معایت یہ ہے یا نارکونی بردن و سلاما علیہ ابراہیم انبیاء آیت نمبر سکسٹین نائن باعزت رشتوں کے لئے اگر کسی لڑکی یا لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو تو اس کے لئے باوضو یہ آیت لکھے اور موم جامع میں بند کر کے مرد ہے تو اپنے دائیں بازو پر باندھ لے اور اگر عورت ہے تو اپنے پائیں بازو پر باندھ لے انشاءاللہ جلد ہی مناسب جگہ رشتہ ہو جائے گا نو آیت یہ ہے اِنَّ الْفَضْلَ بِيَادِ اللَّهِ يُوْتِهِ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِلْ عَلِيمٌ يَحْتَصُ بِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ آلِ عمران آئر نمبر سیونٹی تھری سیونٹی فور تنبیاء اگر پھر بھی رشتہ نہیں آتا ہے یا شادی نہیں ہوتی ہے تو بندش کڑائی ہوئی ہے بندش کھوننے کا عمل کرے اور سہر جادو سپلی کا علاج کرے انشاءاللہ سہر جادو کا اثر ہتم ہوتے ہی فورا نشتہ ہو جائے گا دانتوں کے درد کے لئے اگر کسی بچے یا بڑے کے دانت میں سخت تکلیف ہو جس کی وجہ سے بچین ہو جس کے لئے امدر جازیل آیت باب ازو ایک موٹے کاغذ پر لکھ کر درد والے دانت پر رکھ کر اوپر سے دانت دبا دیں انشاءاللہ جلد ہی دانت کا درد دور ہو جائے گا وہ آیت یہ ہے قَذَلِكَ يُخِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُّرِيكُمْ آيَاتِهِ بَقْرَا سَمْنِدُ تْرِي آیت نیند میں بچے کا ڈرنا دودھ نہ پینا نظرِ بد اگر بچہ سوتے سوتے چونکر اٹھ جاتا ہو یا اسے سوتے میں ڈر لگتا ہو یا بچہ دودھ نہ پیتا ہو اور اکثر بات بات پر زد کرتا ہو روتا ہو یا اسے کسی کی نظر لگ گئی ہو تو مگر جازیل صورتے پر کر چینی پر دم کر کے مریض بچے کو کھلائیں یا پانی پر دم کر کے پلائیں یا مریض بچے پر روزانہ دم کریں انشاءاللہ دالہ بچہ صحت مند ہو جائے گا وہ سوتیں یہ ہیں اول تین بار دروش شریف سورہ فاتحہ تین بار آیت القرصی تین بار سورہ قسر تین بار سورہ کافرون تین بار سورہ احلاث تین بار سورہ فلق تین بار سورہ ناس تین بار اور یہ کلمات تین بار پڑھے یا حیو حینالا حیو فیدی ممت ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو آہر میں تین بار دروش شریف قوت حافظہ تیز ہونے کے لئے اگر کسی بچے کی حق قوت حافظہ کمزور ہو جائے اور اسے سبقیات نہ ہوتا ہوں تو اس کے لئے سورہ علم نشرا با وضو چینی کی پلیٹ بغیر پھول بلی سادہ پر لکھ کر دو کر نہار مو صبحہ کو جب بچے نے کچھ نہ کھایا ہو میں پانی پلائیں ہیں عمل اکتالیس دن بلا ناغہ کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بچے کا حافظہ تیز ہوگا اور جو پڑھے گا یاد ہو جائے گا مجھے اپنے بڑوں پر اعتماد ہے آئیں ہم اعتماد کی صندوق دیکھتے ہیں اور اعتماد کے حوالے تلاش کرتے ہیں اب کری کا نورانہ ہی پاستی کرا تو فکتیان کرام علمہ نے بھی استعمال کیا حوالہ نمبر ایک فتوہ تتارہانیاں فتوہ کی اور دین کی وہ مشہور عالم کتاب ہے جس سے اب تک لاکھوں علمہ فکرہ اور مفتقین کرام نے استفادہ کیا آئیں اس کتاب سے فتوہ پوچھتے ہیں سوال کیا فرماتے علمہ کرام بیج پیج اس مسئلے کے اگر بطول علادات کا کوئی چھلنا یا کڑا پاؤں بازو میں پہنا جائے جائز ہے یا حرام وضاحت فرمائے جواب احدیث کا حکم حال کے عمر کے مطابق ہوتا ہے ہر حرد حدیث درست لیکن نوقع اور حال دیکھا جائے جیسے تیمیم کا حکم ادوائیات میں کوئی نشہ آور دوا کا حکم ریشم کے پہنے اور سونے کے استعمال اسی طرح اگر جسم میں با عمر مجبوری کوئی تکلیف ہو تو داتی کڑا نہ چھلنا بطول علاج پہنا کوئی حرج نہیں کیوں نہ کہ بطول علاج علمہ فقہ نے کئی کتنی چیزوں کو جائز کرا دیا لہٰذا یہی حکم کرے اور چھلے کے لیے ہے علاج اور صحب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں علی برادران رحمت اللہ علی کے مرشد نے بھی کڑا پہنا حوالہ نمبر دو آہر بماری کے دوران والو صحب کو ان کے مرشد نتابع کا کڑا پہننے کا فرمایا انہوں نے کڑا بنوایا مازو کے اوپر پہنتے تھے تاکہ نظر نہ آئے واقعی انہیں بہت فائدہ ہوا فرماتے تھے بھائی شریعت نے آسانیہ اگر بتائی ہیں تو بھی ہمارے لیے اگر پبندیاں بتائی ہیں تو بھی ہمارے لیے ہم پبندیوں کو تو بتا دیتے ہیں اور آسانیہ چھپا دیتے ہیں اس کے بعد والی صحب نے کئی آنے والے اس کرے کہ فائد بتائے بس نظر نہ آئے اور لوگ انہیں استعمال کرتے اور واقعی بقی صفحہ نمبر ففٹی سیون پر تو چلتے ہیں فرنٹ پے نمبر ففٹی سیون پر باقی صفحہ نمبر ففٹی سیون پر انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے کائرین یہ تجربہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر برسگیر کے بڑے علماء اور قائدین کہ مرشو مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمت اللہ علی جن کے احوال مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمت اللہ علی نے بھی بہت تفصیلات سے لکھے ہیں حضر فرنگی محلی رحمت اللہ علی بہت بڑے عالم مفتی طریقہ حلافت کے رو روان اور پیر طریقے کیا ان کا تجربہ گلت ہے کیا وہ عالم مفتی نہیں تھے باہوالا کتاب تاثرات الشخصیات سواح مولانا زلفکار علی رحمت اللہ علی مطبوع میلی بکڈی پو یورو پریس میں چھاپا حانم بزار ڈاکا وازیہ رحم مولانا زلف علی زلفکار علی رحمت اللہ علی برادران کے بڑے بھائی تھے تو فرنس یہ تھی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ جو بھی وضائف اتنے زبردست وضائف جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ضرور اسے آگے بھی خیئر کریں گے اور خود بھی آزمائیں گے اپنی زندگی کا حصہ اپنائیں گے تو اچھی بات کو سنیں آگے دوسروں تک پنچائیں صدقہ جاڑیا لیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاتی ہوں اسلام علیکم